ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل اسیس فیملی ویلوگر سبا اور میں ہوں سباہد تو جی آپ لوگ سنائے کیا حال چیلے ہم لوگ کے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ جہاں کہیں سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جی آج ہم بات کر لیتے ہیں امبر اور سویٹی جی کے بھائی محسن کے نکاح کی جو کہ ہوا تھا ٹونٹی فرسٹ آف نومیمبر اتوار والے دن ٹھیک ہے تو اس پہ نہ میں نے پہلے بھی جو ہے ویڈیو بنائی ہوئی لیکن آج میں آپ کو دوں گی جی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو صحیح ہے ہر چیز آپ کو اس میں پتہ لگے گی تو نکاح سے پہلے ہی جو ہے امبر اور محسن کا فوٹو شیٹ ہوا ہمیں دیکھا اور اس کے بعد سارے گیسٹ وغیرہ آئے مینز کے دلہ والے بھی اس کے بعد ہی سب سارے آئے ہوتل میں اور دلہن کی طرف کے تو دلہن کے گھر والے جو ہیں وہ پہلے ہی جو ہے ہوتل پہنچ گئے تھے ظاہر انہوں نے دلہا کو ویلکم جو کرنا تھا دلہا کے گھر والوں کو ویلکم کرنا تھا تو جب برات آئی تو برات بھی ڈھولٹ ماکی کے ساتھ آئی اور دلہن کے گھر والوں نے بھی بہت اچھا سن کو ویلکم کیا ہم امبر کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور وہی ڈریس جس پر لوگ اتنی باتیں کر رہے تھے اتنی تنقید کر رہے تھے اور امبر نے اتنی باتیں سنی جس کی وجہ سے امبر نے اپنی وہ ڈریس جس میں دکھایا تھا وہ ویڈیو ہی ڈیلیٹ کر دی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ڈریس امبر نے پہنا ہوا ہے اور کتنی پیاری لگ رہی ہے امبر means کہ اس ڈریس میں کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ امبر پر سوٹ نہ کرے اس کا کلر ڈریس کا اور سب بہت ماشاءاللہ پیارا لگ رہے ہیں اور امبر پر بھی بہت پیارا لگ رہے ہیں تو امبر پر وہ بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھی لگ رہی تھی امبر اور اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دلہ محسن بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھی ڈریسنگ کیوئی تھی اور کپل تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو نظریبت سے بچائے آمین تو جی لڑکے والوں کے آنے کے بعد سب کو سوپ سرف ہوا اور ظاہرے ٹھنڈ کا موسم ہے تو انہوں نے بہت اچھا رینجمنٹ کیا ہوا تھا سوپ بھی سرف کیا اور سب کی فوٹوز بنی پھر اس کے بعد ساری فیملی میمبرز کی دلہن دلہ کے ساتھ جو ہیں وہ فوٹوز بنی اور اس کے بعد جی آجاتا ہے نکا کا ٹائم اس کے بعد ہوا نکا امبر اور محسن کا ہاں جی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دو یوٹیوب فیملیز کے درمیان یہ شادی ہو رہی ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اور بھی کوئی یوٹیوبر نہ ہو جی بلکل اور بھی کسی یوٹیوبر کا اندر وہاں پہ ہونا بنتا ہے تو بلکل جی ہمیں پتہ لگا کہ کوکنگ ویڈ میرین بھی یہاں پہ انوائیڈ تھیں اور ایک دو اور یوٹیوبرز بھی انوائیڈ تھے بلکہ کوکنگ ویڈ میرین نے اپنے ویڈیو میں خود دکھایا کہ وہ خود گئی تھی ادھر اور انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا رینجمنٹ تھا اور انہوں نے بہت انجوائی کیا انہوں نے امبر کی بھی بہت تعریفیں کی اور لڑکی والوں کی بھی اور لڑکے والوں کی بھی سب کو انہوں نے بہت سا رہا تو جی نگاہ ہونے کے بعد ہو گیا کھانے کا ٹائم اور کھانے میں بھی بہت سے آئیٹمز رکھے گئے تھے سویٹی جی نے خود اپنے ویلوگ میں اپنی ویڈیو میں بتایا کہ ہر چیز کا رینجمنٹ بہت اچھا ہوا تھا اور کھانا بہت اچھا تھا اور یہ بھی بتایا کہ امبر کی سسرال والوں کیلئے مطلب براتیوں کے لئے سپیشل ٹیبل دلہن دلہ کے ساتھ ہی لگائی گئی تھی کھانے اور اس میں کھانا سارا رکھا گیا تھا ان کے لئے تو انہوں نے بہت ایزی ہوگی کھایا سب نے انجوائی کیا اور انہوں نے وہاں پہ مل کر بیٹھ کر کھانا کھایا سب نے تو جی میرے ویورز آپ لوگ کو یاد ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیکہ کے بعد سویٹی کے گھر والے راستے سے کھانا کھاتے ہوئے گھر جا رہے تھے اور میں نے سویٹی جی کو مخاطب ہی کر کے انہوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بھئی کیا بات ہے آپ ذرا ڈیٹیل تو دیں کہ آپ لوگ انہیں نیکہ پر صحیح سے کھانا کیوں نہ کھایا تو اس ٹائم کہ اس ٹائم آپ لوگ راستے سے کھا رہے ہو مطلب کھانا کھاتے بھی جا رہے ہو گھر تو جی سویٹی نے اسی بارے میں ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی انہوں نے صحیح سے کھانا کیوں نہیں کھایا تھا اور اپنی نیو ویڈیو میں بھی وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ بھئی ہم بیٹھ گئے تھے بڑا اچھا کھانے کا انتظام تھا لیکن وہاں پہ جو ہے بس چلتے ہی پھرتے کھایا تھوڑا سا میں نے کھایا زیادہ نہ کھایا اور بروزٹ کی انہوں نے بہت تعریف کی کہ بروزٹ بہت مزے کا تھا اور وہ کہیں تھی وہ میں نے چلتے پھرتے میں ہی کھایا حالانکہ وہ ہمیں نظر بیٹھی وی ساتھ نظر آ رہی تھی اب اللہ جانے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے ہم تو اسی پہ بات کرتے ہیں انہوں نے ساتھ سویٹی جی نے خود یہ بتایا کہ دلہ والوں کو بہت عزت دی گئی اور انہیں بہت خوشی ہوئی کہ بہت اچھے سے سارا فانکشن ہوا اور جی آخر میں محسن اور امبر نے نکاح کا کیک بھی کاتا تو سب کے سامنے نکاح کا کیک کاتا اور دلہ کے جو ابو ہیں ان کی بردسٹے بھی تھی اس دن تو امبر اور محسن نے ان کو بھی کہا ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی آکے اپنی بردے کا کیک کاتیں تو انہوں نے بھی وہی کیک کاتا اور جی انکل جہاں وہ اپنی بیگم کے ساتھ ہمیں ڈانس کرتے ہوئے بھی نظر آئے ماشاءاللہ بہت خوش تھے سارے سارے بہت خوش نظر آ رہے تھے لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی اور ماشاءاللہ دلہن دلہ بھی اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے اور جی سویٹی جی نے اپنی ویلوگ میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ امبر کو بلاک اینڈ براؤن کی مٹھائی بہت پسند ہے تو اسپیشلی دلہ والے اس کے لیے وہی مٹھائی لے کر گئے جو کہ ان کو پسند ہے مطلب ان کی ہونے والی بہو اور ان کی ہونے والی بھابی اس کی پسند کی لاج رکھی جو اس کو پسند ہے تو وہ لوگ اس کے لیے وہی مٹھائی لے کر گئے تو بہت جی اچھا سا فنکشن رہا بہت مزایا بہت انجوائک کیا ہم نے بھی سب کچھ دیکھے سارے نکاح کے مناظر اور مطلب پتہ لگ رہا تھا کہ فنکشن جو ہے ارینجمنٹ بہت اچھا ہوا تھا گیسٹ بھی نظر آ رہے تھے لیکن یہی بتایا گیا کہ بہت زیادہ گیسٹ نہیں تھے لڑکے والوں کی طرف سے بھی کم ہی تھے اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی کم ہی تھے تو بس اس لیے جو ہے چھوٹے ہوتیل میں کر لیا کوئی بڑا سا ہال نہیں ارینج کیا کیونکہ گیسٹ ہی بہت زیادہ نہیں تھے تو جی بس یہی تھے امبر اور محسین کے نکاح کے مناظر جو ہم تک پہنچے دیفرنٹ ویڈیوز سے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آئی ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آجائے تو اس کو لائک ضرور کر دیں کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہیں میری ویڈیوز اور یہ ویڈیو کیسے لگی اور امبر کیسے لگ رہی تھی محسین کیسے لگ رہے تھے ٹھیک ہے اور جو لوگ فرس ٹائم میرے چینل پہ آئیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہ جائے گا اور جو لوگ میری چینل پہ آ رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں بہت سارا خیال مجھوں اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی ٹیک کیر اللہ حافظ بائے بائے